السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والموسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اصول التفسیر میں ہمارا جو سبق سل لہا تھا وہ ہے نشأت علم التفسیر و تطوری علم تفسیر کے آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے یہ پروان چڑھا یعنی ترقی کر کے آج جس پوزشن میں ہے یہ کیسے یہاں تک پہنچا کس کا بیان آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو جب نازل فرمایا تو اس کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے خود نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو متعین فرمایا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی جو بھی آیات جو بھی حصہ نازل ہو اس کا مفہوم میں بیان کریں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے بیان کر دیجئے اور خود پر نبی صل اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا مفہوم قرآن کی اس حصے کا مفہوم اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کے دریا سے سمجھاتا تھا اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے غویہ کی تفسیر کرنے کا آغاز وہیں سے ہو گیا ہے اور صحابہ اکرام نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک آیت پڑھا کرتے تھے سمجھا کرتے تھے جس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہ آتا وہ جا کے پوچھ لیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے باقاعدہ سبق لے کر کے دس دس آیتیں پڑھتے سمجھتے اس پر عمل کرتے پھر دوسرا سبق لیا کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم با حیات تھے آپ کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام نے قرآن کو سمجھنے کے لئے اس کی تفسیر کے لئے سب سے پہلے تو قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے سمجھا کرتے تھے اگر اسی مفہوم کی کوئی آیت دوسرے مقام پر ہے تو اس کو ملا کر کے سامنے رکھ کر کے معنی متعین کر لیا کرتے تھے یافر پی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی تفسیر کے باب میں اس کے دریا سے سمجھا کرتے تھے اور اگر وہ نہیں تو پھر صحابہ اکرام آیت کا مفہوم سمجھنا اور سمجھانے کے لئے اپنی عربی زبان سے اور اس ماحول سے جس ماحول میں قرآن نازل ہوا تھا چونکہ انہوں نے اس کو دیکھا تھا جس کو سبب نزول کہلیجیے جن حالات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ چونکہ ان کے سامنے تھا اس طریقے سے وہ قرآن کو سمجھ جائے کرتے تھے اور لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے یہ سلسلہ چلا اور صحابہ اکرام سے تابعین نے علم حاصل کیا قرآن کو سمجھا اس کے معانی کی وضاحت ان سے لی یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہ تمام باتیں اس سے پہلے کے دروس میں کی جا چکی نبی کے دور میں تفسیر کیسی تھی اور صحابہ کے دور میں تفسیر کیسی تھی یا کس طریقے سے تفسیر کی جاتی تھی اس کا بیان ہو چکا اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے تابعین کا دور اس دور میں قرآن کی تفسیر کیسے کی جاتی تھی اس کا بیان بھی ابتدائی جو باتیں تھی تابعین سے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی آج میں وہی سے آغاز کر رہا ہوں کہ تابعین کے دور میں قرآن کریم کی تفسیر کی کیا شکلیں تھی کس طریقے سے لوگ قرآن کریم کو سمجھا کرتے تھے اسی کا بیان یاد رہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مختلف شہروں میں فیل گئے تھے کوئی کوفہ میں جا کے بس گیا کوئی بسرہ میں جا کے بس گیا کوئی مدینہ میں ہے کوئی مکہ مکت المکرمہ میں اور جو جہاں جاتا لوگ انہی کے اردگرد جمع ہو جاتے تھے اور علم حاصل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے اب ظاہر سے بات ہے تو آپ مکہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی صحابی رسول ہیں ان کے اردگرد لوگ جمع ہیں علم حاصل کر رہے ہیں ان کے اردگرد علم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ کون ہیں تابعین تابع اسی کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کسی بھی صحابی سے ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے تو علم حاصل کرنا صحابہ اکرام سے جو لوگ علم حاصل کر رہے تو وہ تابعین ہی میں سے تھے تو مکت المکرمہ میں بھی ایسا ہی رہا مدینہ منورہ میں بھی ایسا ہی رہا اور اسی طریقے سے کوفہ میں بھی ایسا ہی رہا اور انہی کے نام سے بعد میں ایک مدرسے کا نام پڑھ گیا مدرسہ جہاں پڑھنا پڑھانا ہو ایسا ہی رہاں پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے وہ مدرسہ ہو گیا تو مکت المکرمہ میں عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور وہاں سے ان کے نام کا مدرسہ چل پڑا تابعین وہاں علم حاصل کر رہے ہیں ان کے مشہور شاگردوں میں سے مجاہد ہیں اکرمہ ہیں سعید بن جبہر ہیں اس طریقے تھے تاؤس ہیں تو یہ وہ لوگ عطا بن ابی رباہ ہیں تو یہ لوگ علم حاصل کرتے تھے کس سے عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ انہوں سے مکت المکرمہ میں وہی قیفیت علم حاصل کرنے کا تفسیر حاصل کرنے کا مدینہ منورہ میں آئیے تو وہاں عبی بن قابل اللہ تعالیٰ انہوں تھے ان کے اردگرد لوگ جمع ہو کر کے علم حاصل کر رہے تھے تفسیر سیکھ رہے تھے اور اسی طریقے سے کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور ان کے اردگرد تابعین اعظام بیٹھ کر کے جمع ہو کر کے قرآن کریم کو سمجھا کرتے تھے یہ چند نام میں نے لیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ اکرام تھے لیکن ان کا نام اس لئے لیا جاتا ہے یہ تفسیر کے باب میں یہ متخصص تھے اسپسیلش سمجھ لیجئے اس لئے جب تفسیر کا تذکرہ آتا ہے تو ان کا تذکرہ کیا جائے گا تو مکہ المکرمہ میں عبداللہ ابن عباس ہیں مدینہ منورہ میں عبی بن قابل اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایسے ہی کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اردگرد یہ تابین اعدام جمع ہو جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اب صحابہ اکرام کا جب دور ختم ہو گیا میں پہلے یہ چند لوگوں کا ذکر کر دوں آپ کتاب اپنے سامنے رکھئے تفسیر التابعین صفحہ نمبر گیارہ مولی فرماتے ہیں اقوال التابعین فی التفسیر ہی المزد الرابع فی التفسیر کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے جل ثانی ہے اس کتاب کی جل ثانی پہلی جل تک مکمل ہو چکی موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجی قرآن کریم کی تفسیر کے لئے اس سے پہلے آپ نے پڑھا جو مزدر ہیں جس سے آپ مدد لے کر کے آیت کریمہ کی تفسیر کر سکتے ہیں آیت کریمہ کچھ سمجھ سکتے ہیں وہ پہلی چیز ہے قرآن کو قرآن سے سمجھنا دوسرا قرآن کو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھنا تیسرا ہے قرآن کو صحابہ کی اقوال سے سمجھنا جس کو موقوف روایت کہا جاتا ہے یہ تین ہو گیا چہتہ مزدر جس سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے وہ تابعین کے اقوال ہیں فرمایا اقوال التابعین فی التفسیر ہی المزدر الرابع فی التفسیر یہ تابعین کے اقوال جو انہوں نے آیت کریمہ کے دمن میں ذکر کی ہیں یہ تفسیر کرنے کے لئے چوتھا مزدر ہے فَإِذَا لَمْ نَجِدْ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَلَا بِالسُنَّتِ وَلَا بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ کہتے جب ہم نا پائیں قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن کی تفسیر سنت سے یا قرآن کی تفسیر اقوالِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّنَا نَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الٰى اقوالِ التابعین رحمہم اللہ جب ان تین چیزوں میں ہمیں قرآن کی کسی آیت کا مفہوم نہیں مل پا رہا ہے تفسیر نہیں مل پا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم تابعین کے اقوال کے جانب رجوع کریں گے یعنی اقوالِ تابعین کو دیکھیں گے تابعینِ عزام نے اس آیتِ کریمہ کے تفسیر میں کیا بات کہی ہے وجہ کیوں ان کو ایک مزدر قرار دیا جا رہا ہے کہ ان کے اقوال کے دریا سے بھی آپ تفسیر کر سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُوا إِلَى السَّوَابِ فِي فَحْمِ الْقُرْآنِ مِمَّنْ جَاءَا بَعْدَهُمْ اس لیے یہ قرآن کو سمجھنے کے سسلے میں اپنے بعد کے لوگوں یعنی تابعین کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ صحیح سمجھنے والے ہیں ظاہر سے بات ہے اس کے بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ قرآن اہدِ نبوی سے دور ہوتے چلے جائیں سب سے بہتر جنہوں نے قرآن سمجھا وہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر ان سے جو قریب رہے وہ سمجھے کون کون صحابہ اکرام پھر ان سے جو قریب رہے وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں اس لئے اپنے سے بعد والوں کے مقابلے میں تابعین اعظام زیادہ قرآن کو بہتر انداز میں سمجھنے والے ہیں لہذا جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر قرآن میں نہ ملے حدیث میں نہ ملے یا اقوال صحابہ میں نہ ملے تو پھر کس کی جانب رجوع کریں گے اقوال التابعین یا یہ کہیے کہ تابعین کے اقوال کے جانب اس وجہ سے بھی انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کس سے حاصل کی ہے کس سے پڑھا ہے صحابہ اکرام سے اور صحابہ کو کس نے پڑھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہذا جو استاد جتنے پائے کہ ہوگا اس کے شاگردی وہ اتنے پائے کہ ہوں گے ہے نا ہاں اس بنیاد پر ان کو اب بات آ رہی ہے کہ یہ تابعین اعظام اپنے دور میں جب تفسیر کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے کن چیزوں سے مدد لے کر کے تفسیر کیا کرتے تھے ہیڈنگ ہے مسادر ہوں فی التفسیر یعنی مسادر التابعین فی التفسیر کہ تفسیر کرنے میں تابعین کے کیا مسادر سے کن چیزوں سے مدد لے کر کے تو چند ذکر ہیں نمبر ایک فهم کتاب اللہ تعالی علام جا فلکتاب نفسی وہ کیسے کر تفسیر کیا کرتے تھے قرآن کریم کو سمجھا کرتے تھے اس چیز کے دریائے سے جو خود قرآن کے اندر آیا یعنی قرآن کو قرآن سے سمجھا کرتے تھے ایک آیت کریمہ یہاں آئی ہے اور اسی سے متعلق دوسری آیت کریمہ دوسرے مقام پر ہے اس کو کہتے ہیں قرآن کو قرآن سے سمجھے نا تو یہ پہلا مصدر ان کا تھا کہ جب وہ تابین اعظام تفسیر کرنے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے تھے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہی اس کی تفسیر ہے کیا دوسرا مصدر ما رواہو صحابہ تو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مصدر کہ ان سے صحابہ اکرام نے صحابہ نے اپنی بات نہیں نقل کی بلکہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو تابین اس سے مدد لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نقل فرمایا اگر صحابی کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اگر صحابی کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مرفو کیا کہتے ہیں مرفو اور جب یہ کہتے ہیں کوئی بیاد بیان کریں لیکن اس میں یہ نہ کہیں کہ نبی کنیس اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا بلکہ خود ہی بیان کر دیں کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم اس کی نسبت اللہ کے نبی کی جانب نہیں کی تو اس کو کیا بولتے ہیں موقوب بات سمجھ گئے نا وہی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تو تابعین کے تفسیر کرنے کے جو مسادر تھے پہلا مصدر کیا ذکر کیا گیا قرآن کو قرآن کے دریا سے سمجھنا دوسرا مصدر کیا ہے جو صحابہ نے ان سے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جس کو ہم ایک لفظیں بول دیں کہ مرفوع حدیثوں سے کیا یعنی اس تابعین کا دوسرا مصدر تفسیر کا مرفوع روایات ٹھیک ہے مرفوع روایات اسی کو انہوں نے کہا مارواہ الصحابات ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا مصدر ہے ما سمعوه من الصحابة من تفسیرهم للقرآن کہ جو کچھ تابعین نے سنا ہے صحابہ سے قرآن کی تفسیر کے سسلے میں خود صحابہ کی تفسیر میں سے یعنی صحابہ نے کیا تفسیر کی ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا بلکہ صحابہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے نسبت اللہ کے نبی کی جانب نہیں کی ہے تو اس روایت کو کیا کہیں گے موقوف گویا کہ ان کا تیسرا مصدر موقوف روایات تیسرا مصدر موقوف روایات چوتھا مصدر مَا أَخَدُوهُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ مِمَّا جَعَفِي كُتُبِهِمْ تابعین قرآن کی تفسیر کے لئے جن چیزوں سے مدد لیا کرتے تھے ان میں سے ایک ہے اہلِ کتاب اہلِ کتاب سے جو انہوں نے علم حاصل کیا جو ان کی کتابوں میں سے ان کی کتابوں میں جو علم تھا اہلِ کتاب سے مراد اہلِ کتاب سے مراد یہود و نصارہ ان کی کتابوں میں تھا ان کی کتاب کونسی تورا تنجل یعنی وہ بھی آسمانی کتاب تھی اس میں سے بھی بعض چیزیں تابعین لیا کرتے تھے جو اس قرآن کے یا اس شریعت کے موافق ہوا کرتے تھے تو اس سے مدد لیا کرتے تھے جس کو ہم ایک لفظ بولیں تو کیا بولیں گو اس کو اسرائیلی روایات اسرائیلی روایات اگر یہ چار مذہب میں نے دیکھ رہ کیا ہے ایک ایک لفظ میں بولنا ہو تو کیسے بولیں گے کتابعین کے تفسیر کے جو مسادر ہیں وہ کون یعنی کن کن چیزوں سے مدد لیا کرتے تھے ایک ایک لفظ میں قرآن مرفوع روایت موقوف روایت اسرائیلی روایت نمبر پانچ پانچوہ مذہب ہے ما فتح اللہ بھی علیہ من طریق الاشتہاد والنغو پانچوہ مذہب وہ ہے جو وہ قرآن کریم میں عربی زبان کے ادبار سے غور و فکر کر کے اشتہاد کیا کرتے تھے یعنی اپنی کوشش اشتہاد تابعین اپنے اشتہاد کے دریا سے بھی تفسیر کیا کرتے تھے تو کتنے مذہب ہو گئے پانچ کون کون سے قرآن اور اشتہادات اشتہادات کس کے خود تابعین کے یعنی تابعین اشتہاد کرتے تھے ان پانچ چیزوں کی مدد سے تابعین تفسیر کیا کرتے تھے آگے ہم بڑھتے ہیں تی سی ہیڈنگ ہے مدارس التفسیر فی عصر التابعین تابعین کے دور میں تفسیر کے مدارس مدرسے جس کا تھوڑا سا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کیوں مدرسے جہاں تفسیر کی تعلیم ہو رہی تھی باقاعدہ تو اس کو میں نے ابھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مختلف علاقوں میں فیل گئے تھے کوفہ میں بسرہ میں مدینہ میں مکہ المقرمہ میں اور صحابہ اکرام جو تفسیر کے ماہر تھے ان کے اردگرد تابعین جمع ہو جاتے تھے تعلیم ہو جانے شروع ہو جاتے تھے مکہ میں کون تھا عبداللہ بن عباس اللہ تعالی مدینہ میں کون تھا عبی بن قائب اللہ تعالی اور کوفہ میں کون تھا عبداللہ بن مسئول اللہ تعالی بسرہ کا تذکر ہے اس میں ابھی نہیں تو اب یہ میں اس میں تھوڑا سا چونکہ پڑھا چکا ہوں اس لطن میں آگے بڑھوں گا جلی سے تو یہ تین مدرسے تھے مکہ کا کوفہ کا اور مدینہ کا اب آپ نے ابھی بتایا خود ہی ذکر کیا کہ مکہ میں جو اس مدرسے کے بانی تھے کون تھا بانی سمجھتے فاؤنڈر کون تھا مکہ میں عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ چند شاگردوں کے تذکرہ ہے تھوڑا سا ایک صفحہ اور آگے بڑھ جائیے آپ کو ملے گا مدرسے تفسیر بمکہ صفحہ نمبر تیرہ پر پیج ملے گا آپ کو بکلیوی نا کہتے ہیں یہ مدرسہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قائم کیا گیا یعنی ان کے دریا سے یہ مدرسہ قائم ہو گیا اور جن لوگوں نے ان سے استفادہ کیا یعنی ان کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کیا جو ان کے شاگردے ہیں ان میں سے چند مشہور شاگرد وہ ذکرے کر رہے ہیں سعید بن جبیر مجاہد اکرمہ تاؤس اور عطا بن عبی ربا چار پانچ نام مشہور اور لوگوں نے علم حاصل کیا ان سے ان کے شاگرد رہے ہیں تفسیر کے باب میں لیکن جو مشہور ہوئے تفسیر کے حیثیت سے مفسر کے حیثیت سے عبداللہ بن عباس کی شاگردوں میں سے یہ پانچ مجاہد ہوئے سعید بن جبیر ہوئے اکرمہ تعوص اور عطا بن عبی ربا مدرس التفسیر بالمدینہ مدینہ منورہ کا جو مدرسہ ہے تفسیر کا قامت ہیدی المدرسات وعلا یدی عبی بن کارب اللہ تعالی یہ مدرسہ کس کے توسس سے قائم ہوا قبی بن کارب اللہ تعالی عنہ سے وَيُعَدُّ أَشْرُ مَنْ تَطَلَمَّدَ عَلَيْهُ اور جن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا شاگرد اختیار کی ان میں سے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ چند ہیں زید بن اسلم دوسرے ہیں ابو العالیہ اور تیسرے ہیں محمد بن کعب القردی زید بن اسلم ابو العالیہ اور محمد بن کعب یہ کس کے شاگردے ہیں عبی بن کعب اللہ تعالی عنہ کے مدرسہ ان کا کیا ہے مدنی مدنی علم ہے نا مدرسہ تفسیر بالکوفہ تیسرہ مدرسہ کوفہ کا ہے قامت هذه المدرسہ على يد عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہ یہ مدرسہ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہ کے توسط سے قائم ہوا وَمِنْ أَشْرِ مَنْ تَتْرَمَّدَ عَلَى يَدَيْهِ اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے جنہوں نے علم حاصل کیا ان میں سے چند مشہور نام القمہ بن قیس مسروق حسن بسری قطادہ بن دعام السدوسی وغیرہ یہ کن کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کس مدرسہ کے فارغ ہیں اوفا مسروق ہو گئے حسن بسری رحمہ اللہ ہو گئے اور القمہ بن قیس قطادہ وغیرہ تو یہ اس طریقے سے یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کتابین کے دور میں مدرسے کا قیام ہو چکا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں مدرسے سے مراد بیلڈنگ نہیں ہے مدرسے سے مراد وہ مقام جہاں پر درس و تدیس کا سسلہ شروع ہو گیا اور ایک منحج کے اعتبار سے علم حاصل تعلیم و تعلیم کا معاملہ شروع اب یہاں پر اس کے بعد کا جو چپٹر ہمارا اشہر المفسرین من التابعین تابعین میں سے جو مشہور مفسر ہوئے ہیں تابعین تو بہت سارے ہیں جنہوں نے بھی ایمان کے حالت میں صحابی کو دیکھ لیا ملاقات کر لیا اور ایمان کے حالت میں انتقال ہو جاتا ہے وہ تابع ہو گیا اور جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کو سیکھ لیا وہ مفسر ہو جائے گا لیکن سب مشہور نہیں ہوتے چند ہوتے ہیں جو بڑے مفسر کہلاتے ہیں تو تابعین میں جو بڑے مفسر ہوئے ہیں ان میں سے چند کتذکرہ یہاں کریں گے کہ گدشتہ جو مدارس کا تذکرہ کیا گیا ان میں سے ہر مدرسے سے ایک ایک مفسر کا ہم یہاں تھوڑا سا تفصیل سے بات پیش کریں گے گدشتہ کتنے مدرسے دکھرے کیے گئے تین ان میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک ٹھیک الاول من مدرسے تفسیر بھی مکہ مکہ کے مدرسے میں سے ایک شاہ وہاں کے فارغ مجاہد کون ہے مجاہد رحمہ اللہ ان کی تعریف میں کہا جا رہا ہے هو الامام الثقہ الشیخ القرآ والمفسرین ابو الحجاد مجاہد بن جبر المکی جبر مجاہد بن جبر المکی مولا السائب بن اب السائب اولید فی خلافتی اومن الخطر اللہ تعالیٰ عنہ سنة احدہ و اشرین یہ امام الثقہ شیخ القرآ والمفسرین یہ سب ٹائٹل ہیں ان کا سقہ ہیں امام ہیں اور قرآ کے امام ہیں قرآ کے شیخ یعنی استاذ ہیں مفسرین کے استاذ ہیں شیخ القرآ والمفسرین مفسرین اور قرآ کے استاذ ہیں ان کے کنیت ابو الحجاج ہے اور نام کیا ہے مجاہد بن جبر المکی مکی مکہ سے تعلق ہے مولا السائب بن اب السائب سائب بن السائب اب السائب کے کون ہے یہ مولا یعنی آزاد کردہ غلام یہ غلام تھے انہوں کو آزاد کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو یہ مقام ملا علم کے دریائے سے ان کی ولادت امم الخطر باللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی سن اکیس ہجری میں امم الخطر باللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آغاز کب سے ہوتا ہے اللہ کے نبی سن تیرہ ہجری سے آغاز ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد دو سال تک اگر صدیر اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر خطر اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری ملتی انہی کی دور خلافت میں سن اکیس ہجری میں ان کی ولادت ہوتی کانا رحمہ اللہ اوثقو اصحاب ابن عباس مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں صف زیادہ سقہ قرار پائے ولہذا اعتمد على تفسیره البخاری یو الشافعی وغیرہما اسی بنیاد پر ان کی تفسیر پر امام بخاری امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اعتماد کیا ہے اور ذکر کیا ہے ان کا معاملہ کیا ہے ان کا تفسیر کا مقام کیا ہے تفسیر میں ان کے علم کا مقام کیا ہے رواہ ابن عصحاق عنہ انہو قالا ابن عصحاق نے روایت کیا انہی سے یعنی مجاہد سے کس نے روایت کیا ابن عصحاق نے کیا روایت کیا کہ یہ فرماتے ہیں کون فرماتا ہے خود مجاہد فرماتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس ثلاث عراضات کہ میں نے تین مرتبہ مصحف کو عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا یعنی ان کے سامنے پڑھا کہاں سے من فاتحته الہ خاتمته ابتدا سے انتہا تک شروع سے آخر تک اوقفوہ عند کل آیت واسألوہ عنہ اور میں ہر ہر آیت پر ان کو روکتا تھا یعنی ایسا نہیں کہ دور میں نے کیا ہے ایک آیت پڑھتا پھر ان کو روکتا اور اس کے متعلق میں ان سے سوال کیا کرتا تھا یہ حیثیت تھی وَكَانَ سُفْيَانُ السَّوْرِ بِقَوْل اور سُفْيَانُ سَوْرِ رحمه اللہ کہا کرتے تھے اِذَا جَاءَكَ تَفْسِيرُ عَنْ مُجَاحِد فَاسْبِقْ اگر مجاہِد سے کوئی تفسیری قول مل جائے تو بس کافی ہے اب مزید تحقیق کرنے کے دروت نہیں اتنا اعتماد تھا تو یہ ان کا مقام تھا جن کے بارے ان کے بارے میں جیسا کہ خود انہوں نے بیان کیا کہ میں نے علم کیسے حاصل کیا تفسیر کا ایک ایک آیتِ کریمہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ جو مفسرِ قرآن کہلہ ہے اس امت کے ان کے پاس ایک ایک آیت پیش کرتے تھے اور آگے بڑھنے سے پہلے جب تک اس کو سمجھ نہیں لیتے تو آگے نہیں بڑھا کرتے سوال کیا کرتے تھے ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آیت پڑھ دیا میں نے آپ کو سمجھا دیا بعد خلاص ہو گئی دوسرا طریقہ ہے کہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں سوال کرنا کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا وہ آپ پوچھ رہے ہیں ایک ایک استاذ نے لیکشٹر دیا آپ نے سن لیا بس ہو گیا تسمی امکان ہے کہ شاید کہیں آپ نہیں بھی سمجھے اور جہے گزر گئے لیکن ایسا نہیں لیکن جب آپ کے جانبے سوال آ رہا ہے اس کا ملدب یہ ہے کہ آپ پورا سبق سمجھ رہے ہیں اور فلا مقام کو نہیں سمجھ اس لئے سوال کریں جس مقام پر سوال نہ کیے ہو جس کا ملدب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے آپ سمجھ چکے ہیں تو یہ ان کا مقام تھا کون ہے یہ مجاہد اور کس کے شاگردے ہیں عبداللہ ابنہ توفی ابی مکہ دا سنت عرب اور انہوں کا انتقال مکہ میں ہوتا ہے سن ایک سو چار ہجری میں وعمرو ثلاث وثمانون سنہ اس وقت ان کے عمر کتنی تھی تیراسی سال تیراسی سال کے عمر ان کا انتقال ہوتا ہے مکہ ہی میں تی مشہور تابعین کے ایک مشہور مفسر یہ مجاہد جن کا تعلوم مکہ سے تھا عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے دوسرے منہ مشہور تابعین ہیں من مدرسی تفسیر بالمدینہ زید ابنہ اسلام رحمہ اللہ جو مدینہ سے تعلق ہے جن کا اور وہاں کے مدرسے کے فارق ہیں وہ زید ابن اسلام ہے ان کا تعروف ہے ہوا ابو اسامہ او ابو عبداللہ زید ابن اسلام مولا عمر بن خطر اللہ تعالیٰ الامام الحج القدوہ كان ثقہاً عالیماً وكان يرسل ان کی کنیت ابو اسامہ یا ابو عبداللہ ابو اسامہ یا ابو عبداللہ زید بن اسلام نام ہے الادوی قبلے سے تعلق رکھتے ہیں مدنی یعنی مدینہ سے علم حاصل کیا الفقیح المفسر فقیح ہیں مفسر ہیں مولا امم الخطر اللہ تعالیٰ امم الخطر اللہ تعالیٰ انہوں کے کیا ہے مولا جی ہاں حضرت امم الخطر اللہ تعالیٰ انہوں کے آزاد کرتا غلام گویا کہ یہ بھی غلام تھے اسلام نے ان کو یہ موقع دیا اس سے پہلے مجاہد کس کے غلام تھے صاحب بن نبی صاحب وہ بھی آزاد کرتا غلام اور یہ بھی آزاد کرتا غلام ہے یہ مقام ہے ان کا کہ مشہور تابین میں امام الحجہ القدوہ ان کا ٹائٹل کانا ثقتن عالیمتن ثقہ ہیں عالیم ہیں وکانا یو رسلو اور کبھی کبھی جو ہے ارسال کیا کرتے تھے مراد ارسال کرنے سے مراد کیا ہے یعنی ڈائریک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دے صحابی کا تذکرہ نہیں کرتے تھے کانا من کبار التابعین الذین عرفی تفسیر ان بڑے بڑے تابعین میں سے ہیں جو تفسیر کے اعتبار سے معروف ہوئے یعنی تابعین کی جو بڑے مفسرین ہیں ان میں سے یہ کانا معروفا بغزارت العلم بین معاصریہ اور اپنے دور کے لوگوں میں کسرت علم کے اعتبار سے معروف ہوئے کہ بہت بڑا بہت زیادہ علم ان کے پاس ہے اور ان کے دور کے جو لوگ تھے وہ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان سے علم لیا کرتے تھے اور جن جن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا ان میں سے مشہور خود ان کے ایک بیٹے عبد الرحمن بن زیاد ہیں جو بعد بہت مشہور ہوئے اور اسی طریقے تھے مالک بن آنس امام دار الحجرہ جن کا لقب پڑا امام مالک رحمہ اللہ بینی کے شاگردے ہیں تو یہ تذکرہ کس کا چل رہا تھا زید بن اسلام مدینہ سے تعلق ہے مدینہ سے انہوں نے پڑھائی کی ہے اور ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو چھتیس ہجری میں تیسری مفسر ہے جو مشہور تابعین میں سے جو مشہور ہوئے ہیں من مدرسی تفسیر بالکوفہ کوفہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے معروف تابعی الحسن بسیر رحمہ اللہ ہوا ابو سعید الحسن بن ابو الحسن یسار البسری ولید لسنتین بقیتا من خلافت عمر یہ ابو سعید ہیں الحسن بن ابو الحسن یسار البسری نام ان کا حسن ہے اور ان کے باپ ابو الحسن یسار ابو الحسن یسار ابو الحسن کنیت ان کے والد کی یسار ان کا نام تھا بسرہ سے تعلق ہے اور ان کی ولادت ہوئی ہے جب امم الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو دو سال باقی تھے تو دو سال پہلے ان کی بلادت ہوئی بہت فصیح تھے فصیح سے مراد زبان کے ماہر ورعا زاہدن تقبہ طہرت اور اسے لا اسبقو فی وعدی بہت اچھے خطیب تھے یعنی وعاز میں خطاب میں کوئی ان پر سبقت نہیں کر پاتا اس دور میں جمعہ الہ صلاحی ورعی غزارت علمی بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول الناس اللہ علیہ وسلم و احکام الحلال والحرام ان کی صالحیت میں نیک تھے تقوی طہارت والے تھے فصیح اللسان تھے ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور خوبیاں بھی جمع ہو گئے وہ کیا ہے قرآن کا اور سنت رسول اللہ کا اور حلال و حرام جیسے احکام کا قصرت علم اس میں ادافہ ہو گیا پہلے سے متقی ہیں پریزگار ہیں فصیح اللسان ہیں یہ تمام صلاحیتیں خوبیاں اپنی جگہ اور جب انہی خوبیوں کے اندر یہ بھی شامل ہو گیا کہ قرآن کے اچھے ماہر ہیں سنت رسول اللہ کے ماہر ہیں حلال و حرام کے احکام جو ہیں اس کے ماہر ہیں تو یہ تمام خوبیاں ان میں جمع ہو گئیں وَقَدْ شَهِدَ لَهُ بِالْعِلْمِ خَلَقٌ امام مالک اتنے بڑے امام ہیں حسن بصیح رحم اللہ کی بارے میں فرما رہا ہے تنہوں نے کہا حسن بصیح سے پوچھ لیا کرو سوال کر لیا کرو انہوں نے یاد کیا ہے وَنَسِيْنَا اور ہم بھول گئے ہیں وہ یاد رکھیں ان کا انتقال ہوا ہے سنت عشر وَمِعَةَ مِنَ الْحِجْرَةِ ان کا انتقال ایک سو دس ہجری میں ہوا ہے یہ تین تابعین مشہور مفسرین کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کی اس دور کے نمونے کے طور پر جو علم تفسیر کو لے کر کے کوشش کر رہے تھے مشہور تب ہی ہوئے جب اس علم کو پڑھنے پڑھانے میں وہ لگے رہے ہیں اب جس علم کو پڑھنے پڑھانے میں لوگ لگے ہوں اس کا ترقی کرنا ضرور ہے جس علم کو لوگ چھوڑ دیں گے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا کتنے ایسے علوم ہیں سبجکٹ ہیں جس کو لوگ بہت کم پڑھتے ہیں اس میں ماہرین ڈھونو تو نہیں ملتے ہیں جس کا ملدب وہ علم جتنا اس کو ترقی کرنا تھا کر چکا وہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہندوستان میں دیکھیں فارسی کون جانتا ہے بہت معاملی پہلے ایک دور تھا کہ فارسی سے ہماری ابتداء ہوتی تھی اگر آپ کو عالم بننا ہے تو پہلے دو سال فارسی پڑھایا کرتے تھے لیکن آپ وہ دیری دیری تو ہندوستان کے اندر فارسی کو جو اروش تھا وہ دیری دیری زوال کی طرف ہے کیونکہ پڑھنے پڑھانے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ تابعین کے دور میں علم تفسیر کی ترقی ہو رہی تھی تب یہ سلسلہ چل رہا ہے اتنے بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے ہیں نمونے کے طور پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابعین نے جو تفسیر کی ہیں ہم اس کو کس درجے میں نے ایک ہے کہ تابعین نے تفسیر ایسی کی ہے جس کا تعلق قرآن ہی سے ہے یعنی اس آیت کریمہ کے تفسیر کسی تابعین نے اس آیت کریمہ سے کر دی تو اس کو لینا ضروری ہے دوسرا ہے کہ قرآن کے تفسیر انہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی کے حدیث کے روشنی میں تو اس کو لینا ضروری ہے تیسرا ہے قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے اقوال صحابہ سے کیا اس کو لینا ہے کی نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے لینا ہے پچھلا سبق یاد کیجئے گا تو یہ تو تین معاملہ ہو گیا چوتھا یہ ہے کہ تابعین نے تفسیر کیا ہے لیکن وہاں پر جیسے ذکرے کیا کہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے اب یہ مطلب متعین تو کر دیا لیکن دلیل کی طوب انہوں نے قرآن کے آیت پیش کی ہے نہ حدیث رسول پیش کی ہے نہ ہی اقوال صحابہ پیش کیا ہے خود سے انہوں نے اشتہاد کیا ہے یا ان کے ذہن میں قرآن کی کوئی آیت تھی لیکن یہاں انہوں نے ذکرے نہیں کیا کوئی حدیث تھی یہاں انہوں نے ذکرے نہیں کیا صرف ان کا قول ہے سمجھ لیجئے تو ایسے موقع پر ان کی تفسیر لینا ہے کی نہیں لینا ہے یا یہ کہہ دیا جائے کہ جس طریقے سے وہ عالم تھے ہم بھی عالم ہیں ہم رجال ونحن رجال یہ ایک باب ہے تو یہ آئندہ انشاءاللہ اس میں یہ ہی رہے گا پہلے صحابہ کے قول کو تفسیر کے باب میں لینا ہے یا نہیں دوسرا پھر تابعین کا قول تاکہ دونوں ایک ساتھ رہے گا تم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی وصل اللہ والا خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبی جمعائی السلام وعالی اللہ برکاتہ